اسلام علیکم ہیلتھ کیر گائیڈ لائن چینل میں میں آپ کو خوش آمدیت کہتی ہوں میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر شیبہ اکرم بہت دیر سے ایک فرمائش تھی ہمارے پاس کہ جو حمل کے دوران پائلز ہو جاتے ہیں اس کے بارے میں کچھ بات کیجئے اس کے بارے میں ہمیں لازمی بتائیے تو آج ہم پریگننسی کے دوران یہ جو پائلز کا ایشیو ہوتا ہے اسی کے اوپر بات کریں گے پائلز سے مراد یہ ہے کہ پخانے والی جگہ جو خون کی نالیاں ہوتی ہیں بیبی کا مسلسل پریشر پڑھنے کی وجہ سے پریشر ایفیکٹ سے یہ کافی بگڑ بھی جاتا ہے اور خون کی نالیاں دبی رہتی ہیں تو پھر یہ پھول جاتی ہیں اور پھول کے یہ بالکل ایسے سوالن بالز مطبع سوجے ہوئے بالز کی شکل میں یہ آ جاتی ہیں تو ان یہ جو خون کی نالیاں پخانے والی جگہ پہ اس شکل میں آ جاتی ہیں کہ ان کی سویلنگ بھی ہو جاتی ہے اور یہ ایسے دانوں کی شکل میں بن جاتی ہیں اس کو ہم پائلز کہتے ہیں یا ہم اگر سائنٹیفک لینگویج میں بتائیں تو اس کو ہیمرویڈز کہتے ہیں ہیمرویڈز کی کنڈیشن پریگننسی کے دوران کافی بگڑ جاتی ہے کیونکہ بیبی کا جو پریشر ہے تیلویس کے اندر وہ مسلسل دباؤ میں رہنے کی وجہ سے یہ خون کی نالیاں اور زیادہ یہ پھول جاتی ہیں سویلنگ ہو جاتی ہے اور یہ زیادہ مسئلہ پریگننسی کے دوران بگڑ جاتا ہے پریگننسی میں یہ کافی کامن بھی ہے ہر تین میں سے ایک پریگننسی ایسی ہے جس میں پائلز کا پرابلم زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے بگڑ جاتا ہے اور اس کی علامات کی بات کریں تو ایک تو پخانی والی جگہ سے خون آنے لگ جاتا ہے وہ جگہ دکھنے لگ جاتی ہے اور وہاں پر خارش بھی ہوتی ہے اور جلن بھی ہو سکتی ہے اس کنڈیشن میں خاتون بہت ہی مسیوت میں آ جاتی ہے ان سے بیٹھا بھی نہیں جاتا ایسی صورت میں ہم انہیں ریکمنٹ کرتے ہیں کہ ایک تکیہ ہوتا ہے گول سا تکیہ ہوتا ہے درمیان سے وہ خالی ہوتا ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا رنگ کشن ہے اسے رنگ کشن یا ڈونٹ کشن بھی کہتے ہیں تو وہ جو ہے وہ ایسی حالت میں ریکمنٹ کیا جاتا ہے ہیزل میڈیکیٹڈ پیڈ جو ہے اس کو پہانے والی جگہ پر رکھے جا سکتے ہیں تاکہ پیشنٹ جو ہے وہ کمپورٹیبل فیل کرے اور اس کے ساتھ ساتھ جو امریکن کالج آف کائناکالجسٹ ہے اس کی ریکمنڈیشن کے مطابق کلور فنارامین ٹیبلٹس جو ہیں ان کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ کچھ سپوزیٹریز ہوتی ہیں جو پہانے والی جگہ پر ڈالی جاتی ہیں کچھ کریمز ہیں جو وہاں پر لگائی جاتی ہیں جیسے کہ بینڈریل کریم جو ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے ون پرسنٹ ہائیڈرو کارٹیسون کریم کا استعمال بھی کافی بہتر رہتا ہے اس سلسلے میں اور اس کے علاوہ زائلوکن جیلی کومنلی ریکمنڈ کی جاتی ہے کہ اس سے وہ جگہ سن ہو جاتی ہے اور تکلیف میں کافی افاقہ جو ہے نا فیمیل کو محسوس ہوتا ہے یہ کنڈیشن زیادہ تر جو پریگننسی کے آخری تین مہینے ہیں جس میں بیبی کی گروت کافی زیادہ ہو جاتی ہے اور بیبی جو ہے وہ اس کا وزن بھی بڑھ جاتا ہے وہ زیادہ پریشر ڈالتا ہے نسوں کے اوپر تو اس آخری تین ماہ میں پریگننسی میں یہ کنڈیشن زیادہ تکلیف دے ہوتی ہے اور آرام آتے آتے کتنا ٹائم لگ جاتا ہے بیبی کے پیدا ہونے کے ایک مہینے کے بعد تک یہ مسئلہ جو ہے یہ تکلیف دے سکتا ہے اور بیسے تو دوائیوں سے کریموں سے اور کھانے پینے کی چیزوں سے اور کبز کی کنڈیشن سے بچ کے اگر رہیں اور ساتھ میں کھانسی وغیرہ کبز وغیرہ نہ ہو تو یہ کنڈیشن کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے درد کی گولیاں پیراسیٹامول لی جا سکتی ہے بوفن کو ایوائیڈ کرنا چاہیے لیکن پیراسیٹامول سیف ہے پریگننسی میں لے سکتے ہیں درد کے لیے تو اس طرح کے کام کر کے گزارہ کیا جا سکتا ہے لیکن اگر مسئلہ خراب ہو جائے کنڈیشن بگڑ جائے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دیورنگ پریگننسی ان پائلز کے لیے آپریشن بھی کرنا پڑ سکتا ہے اور آپریشن کر کے اس مسئیبت سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے دیورنگ پریگننسی حمل کے دوران ہی آپریشن کیا جا سکتا ہے لیکن اس میں رسک ہے تو وہ رسک نہیں لینا چاہیے کوشش یہ ہونے چاہیے کہ بیوائیوں سے اور احتیاط صحیح اس کو کنٹرول کیا جائے جب آپ پیشنٹ کی ہسٹری لیتے ہیں اس کو اگزامین کرتے ہیں حمل کے دوران تو اگر اس کو پہانے والی جگہ پر تکلیف ہے مسلسل قبض رہتا ہے اور وہ دکھن کا شکایت کرتی ہے تو پھر گلاوز وغیرہ پہن کے ایک فنگر کے ساتھ آپ ڈیجیٹل اگزامینیشن کرتے ہیں انیل ایریا کا اور اس سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو پائلز ہیں یہ کتنے ہیں ان کا سائز کیا ہے یہ دکھ رہے ہیں نہیں دکھ رہے ہیں یہ باہر نکلے ہیں اندر ہیں کیا ان کے حالات ہیں اس کے فور گریڈز ہوتے ہیں فورت گریڈز اب سے سخت ہوتا ہے اس گریڈ میں کیا ہوتا ہے فورت گریڈ میں یہ تو جسم سے ہی باہر نکلاتے ہیں تو اس حالت میں یہ تنگ کر رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ کرنا کیا چاہیے بہت زیادہ پانی پیئیں فروٹس یعنی پھل اور سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں کیونکہ پھلوں اور سبزیوں میں فائبر ہوتا ہے وہ بہت فائدہ دیتا ہے کبز کو روکتا ہے اس گول کا چھلکہ استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ جو دودھ اور دودھ سے بنیوی چیزیں ہیں وہ مت استعمال کریں کیونکہ دودھ اور اس سے بنی چیزوں میں فائبر زیادہ نہیں ہوتا وہ آپ زیادہ استعمال نہ کریں اور کچھ لوگ پوچھتے ہیں کیا ہم ویزلین لگا سکتے ہیں تو ویزلین بھی لگائی جا سکتی ہے اگر آپ نے اس جگہ کو خوشک ہونے سے روکنا ہے کیونکہ خوشک ہوگی تو وہ زیادہ تکلیف دے گی اس صورت میں آپ ویزلین بھی لگا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے کانسٹیپیشن سے بچنا ہے خانسی سے بچنا ہے ریسٹ کرنا ہے میں نے آپ کو پیڈ کا بتایا ہے جو کہ انیل ایریا میں رکھا جاتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو رنگ پیلو کا بتایا ہے تو یہ ساری احتیاطیں کر کے تو زیادہ انسان کمفرٹیبل رہ سکتا ہے بہرحال ایک دفعہ پریگننسی کی سیچویشن میں سے آپ باہر آ جائیں بیبی پیدا ہو جائے تو اس کے بعد تو ہیر لائف ایزی ہو جاتی ہے بہت ساری ایسی میڈیسنز ہیں جو پھر آپ بعد میں استعمال کر سکتے ہیں طریقے استعمال کر سکتے ہیں لیکن پریگننسی میں آپ کے پاس جو چوائس ہے وہ لیمیٹڈ ہے امید کرتی ہوں کہ یہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا ٹاپک ملتے ہیں آپ سے پھر کسی ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ